اظہارِ محبت سکھایا میں آپ کو سیرت کے وہ پہلو بتا رہا ہوں جو ہماری زندگی کو انتہائی خوبصورت بنا دیں آپ عجیب حدیث سنو آپ آپ نے کہا یا عائشہ اِنَّهُ لَيَحَوَّنُ عَلَيَّ الْمَوْتَنْ اُرِیتُ كِزَوْجَتِ فِي الْجَنْدَةِ عائشہ اور اللہ کی قسم یہ دلداری اور ہمیں سکھانے کے لئے تھا عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیوی ہے مجھے تو موتی اچھی لگنے لگ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر عرب کے محال میں اس دور میں بیوی سے اظہارِ محبت عیب تھا اور ماشوقہ کے لئے پوری شعر و شعری بھری پڑی بانت سعادن فقلبی منہم ابتولو لو قبل مبکاہا بقیت سبابتن بسودا شفیت النفس قبلن تندمی غور کرنا لیلہ کا نام آرہا ہے بقیتوها و جاد لہا دمعا من العین صافحو و اغبت من لیلہ بما لا انالحو بلا کل ما قرد به العین طائحو ولو ان لیلہ الاخیلیت سلمت علی و دونی جندل و صفائحو میں نے تھوڑا سا نقاب کشائی کی ہے عرب کی تازیب میں ماشوقہ سے اظہارِ محبت شعری بھری پڑی ہے بیوی سے اظہارِ محبت گنگے ہو جاتے تھے بچے کو پیار کرنا اٹھانا عیب اور میرے نبی حسن حسین کو یہاں اٹھا کے باہر آ جاتے تھے اور یہاں نہیں کبھی یہاں بٹھایا ہوتا تھا یہاں بٹھا کے باہر آ جاتے تھے بڑی عزمتیں ایک بدو کہنا کہا یا رسول اللہ یہ کیا اوزگز آزم نہیں ہوا یہ کیا آپ کو ان سے اتنا پیار ہے آپ نے کہاں میں بھی کرتا ہوں میرا اللہ بھی ان سے پیار کر سا میرا اللہ بھی ان سے پیار کر سا وہ جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا اب محول یہ ہے کہ بیوی سے اظہارِ محبت ایک عیب ہے ماشوق کے لئے میں نے آپ کو اشار سنا دی ہے نقط ہول میں ایک شخص آ کر کہتا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے اور محفل ہے تنہائی نہیں کان میں نہیں آپ نے بلند آواز سے فرمایا آئیشہ سے وہ ہل گیا ایسا ہلا کہ وہ یا رسول اللہ میرا مطلبے نہیں ہیں میرا مطلبے مرد ہیں جو کون پیار ہے اس کو حضم نہیں ہوا بیگم کا نام لینا کان نا آشنا ہے یہ آواز سننے کے لیے آئیشہ سے یا رسول اللہ میرا مطلب ہے دس سو مردن جو کون پیار ہے اب آپ کو پتہ جل گیا بھی اس کو میری بات حضم نہیں ہوئی اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر ابو بکر نہیں کہا آپ نے کہا آئیشہ کے عباس وہ صرف نیوہ کیتا چاہیے ہی کوئی نہیں میرے بھائی بہنوں میرے نبی ایک زندگی سکھا کر اب آٹا گوند کے دیتے تھے حضرت آئیشہ کو جو کہ ان کو آٹا گوندنا شروع میں آتا نہیں تھا جب بیٹھتے حضرت آئیشہ گلاس اٹھا کے پانی بھی تھی رکھ دیا اللہ کے نبی گلاس اٹھا کر جہاں حضرت آئیشہ نے پیا تو وہاں سے ہونٹ ڈگا کے پیتے تھے یہ اظہار محبت گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پکھائی جاتے تھے عرب میں تو حضرت آئیشہ گوشت کا پیس اٹھایا دو تین جگہ سے اس کو نوچہ کٹا رکھ دیا روٹی کا لکم اٹھایا تو اللہ کے نبی اٹھا کر جہاں سے حضرت آئیشہ نے کھایا ہوتا تھا دکھا کے وہاں وہاں سے کھاتے تھے یہ اظہار محبت تھا اللہ کی قسم سکھانے کے لئے آپ نماز میں تشریف لے گئے ہیں سجدے میں گئے ہیں اور سجدہ لمبا ہو گیا اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا پہلی سب والوں کو تو دیکھنا آسان تھا تو میں نے دیکھا حسن حسین آپ کی کمر پہ بیٹھا ہوئے کھیل رہے تھے اور میرے نبی سجدے میں پڑھے ہوئے تھے سجدہ نفلوں کا نہیں تھا فرض نماز کا باج امار تو وہ کہلے کہ میں آگے بڑھ کے ان کو نیچے اتارنے لگا تو آپ نے یہاں سے دیکھا بغلوں سے ہاتھ آ رہا ہے تو آپ نے سجدے میں یوں تھے نا تو آپ نے ایسے کی نہیں اٹھالنا جب تک بچے اوپر کھیلتے رہے آپ سجدے میں پڑھے رہے کیا آپ باپ کوئی کر کے دکھائے گا کوئی سڑھ جب پہ ہوں تھا تو اس نے لٹر لا لیں تھا میں نماز پڑھ رہے ہیں تھا تو اسی وچھ آ گئے ہو جب وہ اترے خود اپنی مرضی سے تو پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر سلام پھیرتے ہی دونوں بچوں کو گودم لے کر کہا بے ابیہما و امی لا تودوہما میرے ماں باپ ان پر قربان انہیں کچھ نہ کہا کر